بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا نماز ہر مسلمان پر فرض ہے ہر مسلمان دن میں پانچ مرتبہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور مسلمان اور کافر میں فرق بھی نماز کا ہے پہے بچوں ہم مزید اب اس کے معنی اور ریڈنگ کریں گے تو جان سکیں گے نماز کے بارے میں اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں سب سے پہلا ہے جی نماز کے معنی نماز فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے جھکنا یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے آگے جھکنا عربی میں نماز کے لئے صلاحات کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے دعا اور رحمت شرح اسطلاح میں نماز سے مراد وہ عمل ہے جس میں ہر مسلمان دن میں پانچ مرتبہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس عبادت کے دوران وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تسبیحات کرتا ہے قیام رکوع اور سجدہ کرتا ہے آگے ہم بچوں پڑھیں گے نماز کی اہمیت اور فضیلت نماز دین اسلام میں سب سے اہم عبادت کا نام ہے یہ عبادت ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے ان بچوں کے جن کی عمر دس سال سے کم ہو یہ عبادت کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے کچھ نمازیں فرض ہیں جیسے جو کہ پانچ ہیں فجر، زہر، اثر، مغرب اور عشاء کچھ نمازیں کہیں فرض کفائے ہیں یعنی اگر چند لوگ بھی ادا کر لیں تو باقی تمام لوگوں سے ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے جیسے نماز جنازہ بعض نمازیں واجب ہیں جیسے وطر، جمعہ، عید کی نمازیں وغیرہ بعض نمازیں سنت ہیں جو ہر نماز کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں بعض نمازیں نفل ہیں جو پڑھنے پر سواب ملتا ہے مگر نہ پڑھنے پر گناہ نہیں ہوتا نفل نمازوں کی تفصیل متجہ زہل ہیں تحجد کی نماز نماز فجر سے پہلے دو رکعت دو سے آٹھ رکعت ادا کی جاتی ہے عشرا کی نماز سویج نکلنے کے پندہ منٹ بعد دو رکعت ادا کی جاتی ہے چاش کی نماز سویج کی تپش تیز ہونے اور نصف دن سے پہلے چار رکعت ادا کی جاتی ہیں نمازِ عوابین مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے چھ رکعت ادا کی جاتی ہیں نمازِ استسکہ بارش برسنے کے لیے دو رکعت ادا کی جاتی ہے نمازِ حاجات ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے نمازِ تسبیح عموماً رمضان میں چار رکعت امامت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے نمازِ قصوف یہ دو رکعت نماز سورج گرن کے وقت پڑھی جاتی ہے نمازِ قصوف یہ دو رکعت نماز چاند گرن کے وقت پڑھی جاتی ہے پیارے بچوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو جنت کی کنجی چابی قرار دیا ہے نماز اور قرآنی آیات قرآن نے تقریباً سات سو مقامات پر بلواستہ اور بلاواستہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے چند ایک مقامات مدرجہ زیل ہیں نمبر ایک اور تم نماز پڑھو اور زکاة دو یہ سورت بکرہ کی آیت نمبر 110 ہے نمبر دو اور نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ یہ سورت العروم کی آیت نمبر 31 ہے نمبر تین مومن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں یہ سورت بکرہ کی آیت نمبر تین ہے نمبر چار نماز فہاشی اور بری باتوں سے روکتی ہے یہ سورت العروم کی آیت نمبر 45 ہے نمبر پانچ اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو یہ سورت العروم کی آیت نمبر دو ہے پیارے بچوں اب ہم نماز اور حدیث مبارکہ پڑھیں گے حدیث وہ ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانو اسے حدیث کہتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو نماز اور حدیث مبارکہ نمبر ایک نماز دین کا ستون ہے نمبر دو نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نمبر تین مسلمان اور کافر میں نماز فرق ہے نمبر چار نماز مومن کی محراج ہے نمبر پانچ نماز سے مسلمان کی گناہ یوں جڑ جاتے ہیں جیسے موسم غزا میں تختوں کے پتے جڑتے ہیں نمبر چھے نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل اور روشنی بنے گی نمبر سات قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا پھائے بچوں اب ہم پڑھیں گے نماز کے فوائد یعنی کہ نماز پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں نمبر ایک ہے جی سب سے پہلے شروع میں ہے جی اسلام ہے نماز پڑھنا جہاں ایک بنیادی فرض ہے وہاں اس کے ذریعے ہماشتی زندگی میں بے شمار فوائد بھی حاصل کرتے ہیں نمبر ایک پہ ہے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے جس سے جسمانی طہارت حاصل ہوتی ہے یعنی جس سے ہمارا جسم پاک و صاف ہو جاتا ہے نمبر دو جی وقت پر نماز پڑھنے سے انسان وقت کا پابند ہو جاتا ہے نمبر تین نماز پڑھنے سے انسان کے اندر آجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے کیونکہ نماز کے دوران انسان اپنے جسم کا سب سے اعلی مقام یعنی ماتھا اللہ کے سامنے جھکاتا ہے نمبر چار باجمات نماز پڑھنے سے انسان کے اندر نظم و ذاپت آتا ہے کیونکہ جب وہ ایک ہمام کی آواز پر جھکتا اور اٹھتا ہے تو عطات امیر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے نمبر پانچ باجمات نماز ادا کرتے وقت جب امیروں غریب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس عمل کے ذریعے ان میں مساواتوں بھرابری پیدا ہوتی ہے نمبر چھے نماز معاشرتی تلقات کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ ہم نمازوں کے لیے اپنی قریبی مسجد میں جا کر اپنے پڑوسیوں سے اگاہ ہوتے ہیں خاص طور پر جمعہ کے اقتماع میں جامعہ مسجد جا کر دور دراز کے رشتداروں اور تلق والوں سے وقفیت اصل کرتے ہیں نمبر سات نمبر آٹھ قوان کے مطابق نماز برے کاموں سے روکتی ہے نمبر آٹھ حدیث کے مطابق نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے پیائے بچوں نماز پڑھنے سے یہ تمام فوائد ہمیں اصل ہوتے ہیں آج کی لیکچر میں ہم نے نماز کے معنی و مفہوم نماز کے اہمیت و فضیلت نماز اور قوانی آیات نماز اور حدیث مبارکہ اور نماز کے فوائد پڑھائے اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ فرائز نماز اور مشکی سوالات کے جوابات اور بکبر کریں گے اللہ حافظ